تو دوستوں نالج آف کے ایک اور ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں ایسے انوکھے سپائیڈرز کے بارے میں جنہیں میکزیمم لوگوں نے اب تک دیکھا بھی نہیں ہوگا تو دوستوں اگر پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو کلپ کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملے جیسے ہی نئی نالج فول ویڈیو افلوڈ ہوتی ہے تو دوستوں ایسے ہی میں نے دو رینڈم سپائیڈرز کو چونہ ہے ایک ہے میراتس وولانس یعنی کی پکاک سپائیڈر اور دوسرا سپائیڈر سیریڈیون گریلیٹر ہے جسے ہیپی فیس سپائیڈر بھی کہا جاتا ہے یہ دو کچھ انوکھے سپائیڈرز ہیں جو میں آپ کے لیے لائے ہوں تو پہلے بات کرتے ہیں میراتس وولانس کی تو اس کا نام کا مطلب ہے میراتس یعنی کی پکاک سپائیڈر وولانس یعنی کی پکاک سپائیڈر سپائیڈر جمپنگ سپائیڈرز فیملی کے میمبرز ہیں اور یہ سپائیڈرز اچل کود بھی بھوت کرتے ہیں اور ان سپائیڈرز کو ڈانس بھی آتا ہے اسے پکاک سپائیڈر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پورے ابڈومین پر یعنی کی اس کی باڈی پر کلرفل پیٹرن بنا ہوتا ہے جو کسی پکاک پر دیکھا جاتا ہے ان کا سائز فائی ایم ایم تک ہوتا ہے اور یہ سپائیڈرز ننے مننے ہوتے ہیں یعنی کی اپنی چھوٹی انگلی کے ناکھون سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر دیسمبر کے مہینے میں انڈے دیتے ہیں اور چھے سے پندرہ انڈے تک دے سکتے ہیں رہی بات اس کے کلرفل پیٹرنز کی تو یہ ریڈ، بلو اور بلیک ہو سکتے ہیں زیادہ تر یہ پیٹرنز میلز کی باڈی پر ہوتے ہیں یہ کلرز ان کے باڈی پر موجود سکیلز کی وجہ سے آتا ہے جو آگے پیچے کرنے پر ریڈ سے گرین اور وائلیڈ تک کلرز دیکھتے ہیں یہ کلرز ویزیبل اور یووی لائٹ میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں ان کلرز کو سپائیڈرز دوسرے پیکاوک سپائیڈرز کو دوست بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ پیکاوک سپائیڈرز اپنے کلرز سے اور ڈیانس سے فیمیل سپائیڈرز کو امپریس کرتے ہیں تاکہ ان سپائیڈرز کی میاریج ہو سکے ہینا امیزنگ بات اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا اگر یہ ویڈیو اچھی نئی لگی ہو تو نیچے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو کیوں اچھی نئی لگی تو ہم اگلے ویڈیوز میں امپریو کر سکیں اب بات کرتے ہیں ہیریڈیون گریلیٹر کی جو ایک ہوایین سپائیڈر ہے یہ سپائیڈر بھی پیکاوک سپائیڈر کی طرح ہی 5mm کے ہوتے ہیں ہوایین لینگویج میں اسپائیڈر کا نام نانانا مکاکی ہے اس کا مطلب فیس پیٹرنڈ سپائیڈر اسپائیڈر کو ہوایین ہیپی فیس پائیڈر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ایبڈومین یعنی کی اس کے باڈی پر ایک یونک طرح کا پیٹرن ہوتا ہے جو سمائیلنگ فیس کی طرح دکھتا ہے لیکن کچھ ہی سپائیڈر میں ایک پیٹرن ایکوریٹ بن پاتا ہے اس کے لمبے لیگز اور ایلو باڈی ہوتی ہیں ان کا ایبڈومین پیل ایلو ریڈ وائٹ بلیک کلرز کے پیٹرن سے بنا ہوتا ہے ایک سپائیڈر اپنے انڈوں کی دوسرے سپائیڈر کے مقابلے زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں اور بچوں کو پیار سے پالتے ہیں اس پرکار کے نئے سپائیڈر ہوای این آئیلنڈ پر دیکھے جاتے ہیں اگر آپ ہوای جاؤ تو ان سپائیڈر کو دیکھنا مد بھولیے گا یہ سپائیڈر دنیا کے کچھ ہٹکے سپائیڈر میں سے ہیں تو کیسے لگے آپ کو ٹکک سپائیڈر اور ہیپی فی سپائیڈر نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی اور آگلے ویڈیو تک کیپ لرننگ موسیقی